سورہ آل عمران کی بھی آیتہ ہے اور جہاں یہ وعدہ کیا گیا حضرت مسیح علیہ السلام کو وہاں بھی یہ ہے پہلے یہ فرمایا کہ میں تجھے وفات دوں گا اور پھر رفع کروں گا تو توفی کے بعد اور وفات کے بعد جو رفع ہے وہ ظاہر ہے رفع روحانی ہے دوسری بات یہ ہے کہ رفع جسمانی مانے کرنے میں ویسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر حرفت ہے ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل و رسل ہیں اگر یہ مانے کیے جائیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو آسمان پر زندہ لے گیا تو عیسائی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں دنیا میں عام حصول یہ ہے کہ جو چیز جتنی پیاری ہو اس کی حفاظت اتنی شاندار کی جاتی ہے ایک طرف تمہارا رسول ہے جب اس پر مصیبت و تکلیف آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگوں میں بھیجا ان کے دانت بھی شہید ہوئے ان کے گردن میں کپڑا بھی ڈالا گیا ان کو زہر بھی دی گئی اور بہت سے مسائب ان پر آئے لیکن خدا تعالیٰ نے زمین پر ہی رکھا ایک طرف ہمارا رسول ہے یہ دیکھو کہ جب ان پر مصیبت کا وقت آیا تو کسی یہودی کے یہ مجال نہ ہوئی کہ ان کو ہاتھ بھی لگا سکے اور خدا تعالیٰ ان کو زندہ آسمان پر لے گیا تو بتاؤ شاندار حفاظت کس کی ہوئی تو جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ لے گیا ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاند کم ہوتی ہے اور حضرت نفی کی شاند زیادہ ماننے پڑتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر قرآن مجید کی طرف آئیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رفع کا لفت استعمال کیا ہے دوسری جبوں پر اور وہاں روحانی مانے ہی لیتے ہیں مثلا سورہ عراف رکوب آئیس لَوْشِنَا لَرَفَانَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَا إِلَى الْأَرْضِ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص بلمبہور بیان کیا جاتا ہے اس کے متعلق آیت ہے کہ اگر ہم چاہتے تو اس کا رفع کرتے بلکل وہی لفت ہے لیکن وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَا إِلَى الْأَرْضِ وہ زمین کی طرف جگ گیا یہاں تو عرض بھی ساتھ کہا گیا ہے کہ ہم اس کو اٹھانا چاہتے تھے لیکن وہ زمین کی طرف جگ گیا تو کیا یہ معنی کیے جاتے ہیں کہ بلمبہور کو اللہ تعالیٰ زندہ جسم سمیت آسمان پہ لے کے جانا چاہتا تھا بلکہ یہی معنی لیے جاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ شہستہ تو وہ نشانات جو اس نے دیکھے تھے اس کے ساتھ اس کا مقام اور مرتبہ بلند کرتا لیکن وہ پستی کی طرف مائل ہو گیا اور صدی اللہ تعالیٰ کا مقرب نہ بنا پھر یہ دیکھیں قرآن مجید سے پتہ لگتا ہے کہ روح ہی اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے سورہ المعارج رکوع نمبر ایک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تارج الملائکہ تو ور روح و الہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ملائکہ اور روح چڑھتے ہیں تو یہاں کسی جسم کا ذکر نہیں کیا کہ جسم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتا ہے ملائکہ وہ بھی ایک روحانی مخلوق ہے اور روح یہ اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتی ہے پھر نبیوں کا رفع درجات کے ساتھ ہوتا ہے تیسرے سپارے کی پہلی آیت ہے کہ یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض نے ہم نے فضیلت دی ہے بعض سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے اور بعض کے درجات بلند کی ہیں تو یہاں درجات ساتھ لگا کے بتا دیا کہ نبیوں کا رفع درجات میں ہوتا ہے اب حدیث کی طرف آ جائیں حدیث میں بھی یہ استعمال کفرت سے ہے رفع روحانی کا مثلا بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہر روز اللہ تعالیٰ کی ایک نئی شان ہوتی ہے وہ گناہ بخشتا ہے اور تکلیفیں دور کرتا ہے اور بعض لوگوں کو اٹھاتا ہے اور یزا و آخرین اور بعض دوسروں کو گراتا ہے تو کبھی دیکھا ہے کہ کوئی نیک لوگ آسمان پہ جا رہے ہوں آئیے حدیث فرماتی ہے روزانہ خدا تعالیٰ یہ کرتا ہے کہ یرفع و قومن اس کے یہی معنی ہیں کہ بعض کو بلند مرتبہ اعتا کرتا ہے اور بعض کو نیچے گرہ دیتا ہے ان کی عزت خات پہ مل جاتی ہے پھر فرمایا مسلم شریف کی حدیث ہے مَا تَوَازَوْا عَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَاهُ اللَّهِ کہ جو بھی اللہ کی خاطر آجزی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا رفع کرے گا کیا مطلب آجز انسان کو آسمان پر لے جائے گا نہیں بلکہ وہ خدا کی خاطر آجزی اور مسکینی اختیار کرے گا خدا اس کی عزت میں اضافہ کرے گا اسی کو تنظل عمال میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا مَا تَوَازَوْا عَبْدُ رَفَاهُ اللَّهُ إِلَسْتَمَاعِ السَّابِعَةِ بِسِلْسِلَةٍ کہ جو بھی اللہ کی خاطر توازو اختیار کرے گا آجزی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ سلسلہ وار اس کو ساتھویں آسمان تک لے جائے گا لیں یہاں آسمان کا لفظ موجود ہے وہ حضرت عیسیٰ والی آیت میں تو آسمان کا لفظ نہیں ہے زندہ جسم کا لفظ نہیں ہے لیکن یہاں دیکھے فرمایا کہ جو آجزی اختیار کرے اللہ تعالیٰ ساتھویں آسمان تک اس کو لے جائے گا کوئی آجز انسان عمتِ محمدیہ میں آج تک پیدا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو آسمان پر اس طرح لے کے گئے ہی نہیں خدا تعالیٰ صاف ظاہر ہے کہ یہی مطلب ہے کہ آجز اور کمزور انسان جو خدا کی خاطر آجزی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اور مقام میں اضافہ کرے گا آجز صاحب ہم نماز پڑھتے ہیں تو دو سجدوں کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے جو ابن ماجہ میں آتی ہے حدیثوں کی کتاب میں اس نے فرمایا کہ ور فانی وہ لمبی دعا ہے اور ایک اس کا حصہ یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تُو میرا رفع کر دے تو کیا مطلب اے اللہ تعالیٰ ایک سجدہ تو میں نے زمین میں کر لیا ہے دوسرے سجدے سے پہلے پہلے مجھے آسمان پر لے جاؤ اور کیا آج تک کسی نمازی کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی امت محمدیہ میں کیونکہ کوئی ایک بھی نہیں ہوا جو ایک سجدہ کرنے کے بعد آسمان پر چلا گیا ہو دھاب ظاہر ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تُو میرے درجے بلند کر تُو میرا مقام بلند کر مجھے عزت عطا فرما تو اس کے بعد لغت کی اگر دیکھیں تو دکشنری میں لسان العرب میں یہ لکھا ہوا ہے فِيَسْمَاءِ اللَّهِ اللہ کے ناموں میں سے عرافع ایک نام عرافع ہے اس کا مطلب کیا ہے وَالَّذِي يَرْفَعُ الْمُومِنِينَ بِالْإِفْعَادِ وَاَوْلِيَاهُ بِالْتَقْرُّبِ کہ اللہ تعالیٰ مومنین کا رفع کرتا ہے ان کو سعادت اطا کر کے اور اپنے اولیاء کا رفع کرتا ہے ان کو تقرب اطا کر کے ان کو اپنے قریب کر کے پھر مفسرین میں سے میں صرف علامہ فخر الدین راضی جو بڑے مشہور مفسر ہیں ان کا حوالہ پڑتا ہوں تفسیرِ کبیر ان کی تفسیر کا نام ہے اس میں لکھتے ہیں فَالْآیَاتُو کہ یہی آیت حضرت عیسیٰ والی خواف آئیت جس میں رافع کا علیہ آتا ہے اس میں اس سے کیا مراد ہے وَالْرِفَعَتُو بِدْدْرَ جَاتَ وَالْمَنْخَبَاتِ کہ یہ رفع درجے اور مقام و مرتبے کی ہے لَا بِالْمَكَانِ وَالْجِحَاتِ یہ مکان کی اور طرف کی رفع نہیں ہے یعنی کسی جگہ پر لے گیا کسی مقام پر لے گیا یہ مراد نہیں ہے بلکہ یہاں منقبت اور مرتبہ اور عزت میں اضافہ اور شرط میں اضافہ یہ مراد ہے تو اس وجہ سے ہم رفع روحانی کرتے ہیں اب میں ان کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو یہ ہم مرد صاحب لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ یہودی حضرت نسی کو صلیب پر مارنا چاہتے تھے تاکہ اپنی کتاب کے مطابق ان کو لا نقی ثابت کرسکیں تو وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ ان کا عقیدہ ہی نہیں تھا اور جس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے استثناء کی اکیسویں باب کی اکیس سے تئیس طاق آیات ہیں تو اس میں جو موجودہ تراجم ہیں ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو انسان واجب القتل ہو پہلے اس کو قتل کیا جائے اور پھر اس کی لاش کو درخت پر لٹکا دیا جائے تو ایسے شخص کی لاش رات بار نہ لٹکی رہے بلکہ اس کو اتار لو کیونکہ جسے پھانسی ملتی ہے وہ ملون ہے تو اس سے وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ زندہ کو صلیب پر چڑھاتے تھے اور اس کو لانتی قرار دیتے تھے بلکہ یہاں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلے مارتے تھے پہلے اس کی لاش کو لٹکاتے تھے اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ استدلال جو حضرت مرلہ صاحب نے کیا ہے وہ غلط ہے تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ دیکھیں قرآن مجید میں یہود کا دعویٰ یہ کیا گیا ہے وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَةِ کہ یہ وہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح کو قتل کر دیا اللہ تعالیٰ اس کی تردیب کرتا ہے فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلَكِن شُبِّحَ لَهُمْ نہ انہوں نے اس کو قتل کیا نہ انہوں نے سلیب پہ اڑھایا سلیب پہ مارا اور آگے فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوْهُ یقینہ آیت کے آخر پر کہ انہوں نے یقینی طور پر اس کو قتل نہیں کیا اب یہاں ہمیں یہودی تاریخ سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہود میں بین ہی یہ دونوں عقیدے پائے جاتے تھے بعض یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے یہ حضرت مسیح کو قتل کیا ہے اور بعض یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے زندہ سلیب پہ لٹکایا ہے تو قرآن مجید نے دونوں کی تردیب کر دی کہ نہ قتل کر کے تم نے اس کو لاش کو سلیب پہ لٹکایا ہے اور نہ زندہ کو لٹکا کے تم نے ختم کیا ہے سلیب پہ مارا ہے یہ دونوں باتیں غلط ہیں اچھا اس کا پتا کہ بعض لوگ یہ مانتے تھے کہ قتل کر کے لاش کو سلیب پہ لٹکایا اس کا ثبوت ایک کتاب تولیدت یشو ہے یہودیوں کی پرانی کتاب جس میں یہی یہ چیزہ بیان کیا گیا ہے اور اس کی جھلک ہمیں نئے حد نامے میں ملتی ہے آمال کی کتاب پانچوں باب تیسویں آیت اس میں یہ لکھا ہوا ہے فولوس کا قول کہ یہ یشو جسے تم نے قتل کیا اور پھر درخت پہ لٹکایا سلیب پہ لٹکایا تو اس کی جھلک ہمیں نئے حد نامے میں ملتی ہے کہ یہ حقیدہ بھی ان میں موجود تھا اب اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بائبل میں بھی جا بجا یہ ہمیں بات ملتی ہے کہ یہودیوں میں سلیب پہ لٹکانے کا تصور موجود تھا اور زندہ لٹکانے کا تصور موجود تھا گنتی باپ پچیس آیت چار میں یہ ہے کہ قوم کے سرداروں کو پکڑ کر خدا کے حضور دھوپ میں ٹان دے حضرت موسیٰ کو حکم دیا گیا اور اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا دو سیمائل اکیس باپ نو آیت میں یہ لکھا ہے کہ حضرت دعود نے سات لوگوں کو جبونیوں کے سپورٹ کیا جنہوں نے ان کو پہاڑ پہ لے جا کے اور سلیب پہ لٹکا دیا یوشو آٹھویں باپ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ کے جانشین یوشا بن نون نے آئی کے بادشاہ کو زندہ گرفتار کر کے ان کے پاس لائے گیا اور انہوں نے اس کو سلیب پہ چڑھا دیا اور آفتر کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہامان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا زندہ اس کو پکڑا گیا اور سولی پہ چڑھا دیا گیا یہ چاند حوالے میں نے پیش کی ہیں اب آتے ہیں یہودی تاریخ میں یہ بائبل کے حوالہ جاتھ ہے یہودی تاریخ میں بھی یہ ثبوت ملتا ہے چنانچہ جو ایک بادشاہ میں چھوٹے سی گزارش کرنے چاہتا ہوں قطع کلامی کی معذرت کہ ہم اتھوہ صاحب اختصار سے ان کے سوال کا جواب دینا ہوگا دوبارہ بعد میں بھی ہم ان کے بات کر سکتے ہیں لیکن آپ کا ان لے کر اب اس جواب کو اختصار کر سکتا ہوں یہودی تاریخ میں اسکندر جانو سے ایک بادشاہ گزرا ہے جو یہودی بادشاہ تھا اور کہنِ آزم بھی تھا اس نے آٹھ سو یہودیوں کو زندہ فلیپ پر لٹکا دیا جوزیفرس جو یہودیوں کا مورخ ہے وہ یہ بات لکھتا ہے تو وہ خود کہن تھا تو وہ اپنی خلاف شریعت کس طرح کام کر سکتا تھا اچھا اس کے بعد اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو جسٹن مارٹر عیسائیوں کے ایک مشہور بزرگ اور عالم گزرے ہیں ان کا مناظرہ ہوا ایک یہودی کے ساتھ ٹرائفو جن کا نام آتا ہے اور یہ عیسائیوں کی طرف سے شایش ہدا کتاب ڈائلوگ و ٹرائفو دہ جیو کے نام سے معروف ہے اس میں یہودیوں کا اطراب یہ لکھا ہوا ہے جس کا جواب جسٹس نے دیا بہت اس نے احتراز ہی یہ کیا گیا یہ مسیح ہم کس طرح سکتا تھا مان لیں جس کو لانتی موت ملی اور یہ صلیب پر فوت ہوا جسٹس نے اس کا جواب دینے کی کوشش کیا ہے لیکن یہ ساتھ پتا لگ جاتا ہے کہ یہودیوں کا یہی یقیدہ تھا اور یہ وہ اطراب کیا کرتے تھے یہ ایک پرانے یہودی کا میں نے حوالہ پڑھا اب ایک نئے یہودی کا حوالہ سن لیں یہ اسرائیل شاہک ایک مسننف ہیں جو ہیبریو یونیورسٹی یرشلم میں پرسیفر تھے یہ چاند سال پہلے وہ فوت ہوا ہے ان کا حوالہ ہے اگر قرارڈنگ تیو تالمود جیسز واس اگزیکوٹیت بای پراپر ربینیکل کوٹ فار ایڈلٹری انسائٹنگ اگر جیوز تو ایڈلٹری ایڈل سے بوت برستی کے اینڈ کنٹمٹ تو ربینیکل اتھارٹی اور کلاسیکل جیوز سورسز وچ مینشن اس اگزیکوشن آر کوئیٹ ہیپی تو تیک رسپوسبیلٹی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خالص یہودیوں کی مذہبی عدالت نے پہلے سزا دی اور پھر ان کو اس سلیپ پر لٹکایا گیا اور ہم اس کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہیں تو پرانے یہود ہوں یا نئے یہود ہوں وہ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ یہودیوں کے مخالصت کی وجہ سے انہوں نے رومنز کے ذریعے وہ سزا دلوائی جو ملک کے حاکم تھے تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ یہودیوں میں یہ سزا نہیں تھی یا یہودی اس کو ملعون نہیں سمجھتے تھے یہ بات درست نہیں ہے چاند حوالے میں نے پیش کیے ہیں اور بھی معات ہے پھر کسی موقع پر انشاءاللہ پیش کیا ہے بہت بہت شکریہ